تقریباً سبتمبر 2019 میں یعنی 9.30 ماہ کے بعد یہ 25 سے کم ہو کے 5 نامکمل آئیٹمز پر رہ گئیں اور باقی تمام آئیٹمز partially complete یعنی کہ ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کی completion میں تھوڑا moderate weaknesses رہ گئیں تھیں یا largely complete 5 جو تھیں وہ ہو چکی تھیں یہ ایک significant progress ہے میں یہاں پہ بتاؤں کہ جو joint group کی technical report ہے جس کی بنیاد پہ فیٹف فیصلے کرتا ہے اپنے اور وہ جو تمام ملک ہیں وہ consensus سے فیصلے کرتے ہیں اس میں جگہ جگہ جو سبتمبر میں report آئی ذکر ہے کہ پاکستان نے significant progress کی ہے پچھلے دس ماہ میں اور خصوصی طور پہ پچھلے چار ماہ میں یہ سبتمبر کی report تھی جب plenary کا اجلاس شروع ہوا تو وہاں پہ بھی پاکستان کو سراہا گیا اور مختلف ممالک نے یہ proceedings confidential ہوتی ہیں ہم ذکر نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اندر کس ملک نے کیا بات کی لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ممالک نے جس کے اندر western European ممالک بھی شامل تھے developed countries بھی شامل تھیں انہوں نے پاکستان کی پچھلے دس ماہ اور خصوصی طور پہ نئی حکومت کے آنے سے جو political commitment اور progress شو ہوئی ہے اس کی تعریف کی گئی جو written statement آئی فیٹ اف کی جو ویب سائٹ کے اوپر published ہے اس میں تین جگہ پہ دو paragraph سے مشتمل وہ statement ہے اس میں تین جگہ پہ ذکر ہے کہ پاکستان نے significant progress جو ہے وہ پچھلے دس ماہ اور پچھلے چار ماہ میں achieve کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو 27 action items ہیں ان کو ہم نے یہ تحیہ کیا ہے کہ 2020 میں ICRG کی جو action plan ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے یہ یا واضح ہے کہ میں ICRG کے action plan کی بات کر رہا ہوں APG کے action plan کی بات نہیں کر رہا کہ ICRG کا جو action plan ہے اس کو ہم نے 2020 کے اندر مکمل کرنے کا اس کے اوپر تمام جو action items ہیں 27 جس میں سے ابھی پانچ largely complete ہیں 22 جو ہیں وہ partially complete ہیں ان کو ہم نے حدف بنایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ حدف پورا کریں گے اور ان کو 2020 کے اندر complete کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس میں APG کا جو action plan ہے اس کے اندر APG کا جو recommendations آئیں ہیں یہ action plan نہیں ہے فیلحال recommendations آئیں ہیں یہ 40 تھی total اور اکتوبر 2018 تک کی progress report اب اگست میں شائع ہوئی ہے اکتوبر 2018 تک کی جو اکتوبر 2018 سے 2019 تک ہم نے پیش رفت کی ہے وہ APG کی mutual evaluation report جو اب شائع ہوئی ہے ریٹنگز اس میں وہ شامل نہیں ہے time period پچھلے ایک سال کا جس میں خاطر کا شامل ہوئی ہے ان recommendations میں سے 10 مکمل ہیں 26 partially complete ہیں اور 4 incomplete ہیں یہ اکتوبر 2018 تک کی report ہے اس کے اندر پچھلے ایک سال میں جو ہم نے پیش رفت کی ہے وہ data cover نہیں کیا گیا وہ اگلی report کے اندر cover ہوئے گا ہمارا APG کے action plan in parallel run کرے گا ICRG کے action plan کی completion کے ساتھ لیکن ہماری پہلی priority جو ہے وہ ICRG کے action plan ہے جس کے اندر 4 IOs اور 27 action plan کی items جو ہیں وہ شامل ہیں یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ambitious اور challenging target ہے کیونکہ نئے ادارے کھڑے کرنا ان اداروں کی functioning کرنا ان اداروں کے پھر outcomes بھی deliver کرنا کسی بھی ملک کے لیے challenging ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ on average ڈھائی سال کے اندر وہ grey list سے نکلتا ہے کئی ممالک ہیں انہوں نے 3 سے 4 سال بھی لگائے لیکن لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں ساری چیزیں بتا رہا ہوں میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو جو ہم نے فیلحال progresses achieve کی ہیں ابھی تک پچھلے خاص طور پر پچھلے 6 ماہ کے اندر ہماری terror financing کی risk assessment کو update کیا گیا money laundering کی risk assessment کو update کیا گیا inter agency coordination mechanism جو ہے اس کو establish کیا گیا risk based supervisory framework جو ہے اور dissuasive sanctions regime جو کہ FATF کی ایک requirement ہے ان کو ہم نے in place کیا یہ regulators کو ہم نے یہ ان کا یہ mechanism ہوتا ہے risk based supervisory framework law enforcement agencies کا risk based investigation strategy جو ہے وہ بنائی گئی اور اب ان ساری چیزوں کی implementation کا وقت آ چکا ہے یہ جو ہم نے تمام ادارے بنائی ہیں implementation میں 700 سے زیادہ terror financing investigations جو ہیں وہ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہم نے پچھلے 6 ماہ اور 10 مہین کے اندر شروع کی تقریباً 64000 non-profit organizations کو map کیا گیا فیٹف coordination committee کا جس کا میں سربراہ ہوں قیام کیا گیا فیٹف secretariat ایک بنایا جا رہا ہے اس secretariat کے اندر dedicated stand alone officers جو ہیں وہ شامل ہوئیں گے جو صرف فیٹف کے معاملات کو دیکھیں گے تمام departments کے اندر تقریباً جن کا تعلق ہے فیٹف کی compliance کے ساتھ dedicated فیٹف sales بنائے گئے ہیں کہ stand alone اور dedicated human resource جو ہے اور officers جو ہیں وہ allocate یہ already ہو چکا ہے sales suspicious transaction report جس کو ہم کہتے ہیں اس کی generation analysis اور dissemination جو ہے وہ improve ہو چکی ہے جو بائیس جو ستائیس میں سے ہمارے بائیس یا مکمل ہیں یا partially complete ہیں جو action items ہیں ان کے اوپر اکثریت کے اوپر ہمیں جو comments ملے ہیں joint group کی report کے اندر جو written comments ہیں اس میں تعریف کی گئی پاکستان کی کہ خصوصی طور پر پچھلے چھے ماہ کے اندر جو ہے وہ establish کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے جو plenary کے اندر بات چیت ہوئی کہ پاکستان ایک significant momentum کے ساتھ momentum لفظ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کو maintain کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ effective plan جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک opportunity ہے کہ ہم اپنے ریاست کے اداروں کی capacity کو بڑھائیں اور دہشتگردی اور money laundering کے خلاف ہم اپنے mechanisms کو put in place کریں challenging ضرور ہے ambitious ضرور ہے کیونکہ ہمارا compliance کا threshold باقی ممالک سے زیادہ high رکھا گیا ہے inherent risks کی وجہ سے پاکستان کے لیکن جب ہم انشاءاللہ جس speed سے ہم progress achieve کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اسے پاکستان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا میں یہاں پہ خصوصی طور پہ جو ابھی تک progress جو acknowledge کر رہا ہے effective ہماری میں اس کے لیے جو ادارے جنہوں نے اس progress achieve کرنے کے اندر ایک کلیجی کردار ادا کیا اس میں سب سے پہلے financial monitoring unit کی میں تعریف کروں گا منصور صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پہلے بھی جو لوگ موجود تھے اور یہ بھی انہوں نے بے پناہ کوشش کی محنت کی اور یہ progress achieve کی اور کر رہے ہیں State Bank of Pakistan SECP Foreign Office کی اس میں بے پناہ کاوشیں شامل ہیں Ministry of Interior کی شامل ہیں ہماری armed forces نے شانہ بشانہ وہ کھڑے رہے civil government کی agencies کی اور ایک supportive role انہوں نے ادا کیا law enforcement agencies چاہے وہ صوبوں میں ہوں یا وہ فیڈریشن میں ہوں provincial government departments تمام provincial government departments اور federal board of revenue ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو action plan اور یہ جو ہم نے آپ کو progress کی road map دیا ہے یہ achievable ہے اگلی plenary February میں ہوئے گی اور سبتمبر سے onwards جو پاکستان کی progress ہے اس کی ہم ان کو report دیں گے January میں final report submit ہوئے گی جو اگلی plenary ہوئے گی فیٹ ایف کی تو اس کی جو final report ہے وہ submit ہوئے گی January کے پہلے ہفتے میں اور اس time تک ہم سبتمبر onwards جو progress دیں گے اس میں انشاءاللہ مزید اچھی پیش رفت جو ہے اور جو ہمارا momentum چل رہا ہے اسی کو ہم انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے اور ہماری پوری امید بھی ہے اور ہم confident ہیں کہ ICRG کا جو action plan ہے وہ 2020 میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے تو یہ actual procedure ہے اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی ایک شخص کی یا کسی ایک فرد کا یہ اختیار نہیں ہے کہ فیٹ ایف کے اندر فیصلے کرے فیٹ ایف کے تقریباً چالیس کے قریب میمبران ہیں وہ consensus کے ساتھ اپنے فیصلے کرتے ہیں تو یہ فیصلے جو ہیں یہ consensus کے ساتھ ہوتے ہیں technical reports کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور جو ہمارے اترازات تھے ہندوستان کے اوپر اور سارا کچھ وہ پہلے بھی ہم ہمیشہ ریز کرتے رہے ہیں اور effectively ریز کرتے رہے ہیں اس مرتبہ بھی ہم نے effectively ریز کی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اگر اس technical forum کو کسی ملک کی طرف سے politicize کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو اسی effectively طریقے سے ہم کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم کامیاب رہے ہیں جی اب میں سوال آتے نہ چاہوں گا میں سوال یہ ہے آپ نے بھی یہ کہا آپ نے بھی یہ کہا کہ واطنوں مالک سے جی منٹمارکس ہیں ہمارے لیے رکھے گئے ہیں زدر طف ہیں دوستان یہ ہے کہ انسٹیوشنل جو میکنسن ہے آپ نے بنا رہا ہے یہ دو بڑی باتیں ہیں جو آپ کی فضو سے بھی نہیں طف کیوں تھے وہ منٹمارکس ایک اور کیا وہ طفنس ابھی کم ہوئی کے نہیں دوستان انسٹیوشنل میکنسن بنانے لیے ایک تو ہم نے فزیکلی بھی لیکھا ہے ایپ بی آر میں سٹیٹ ٹینٹ میں ایسی سی پہ میں تنسی کے عورت ایبن نیر اور ایپ آئی اے کے لیے کہ یہ برانا مشکلہ پروینشنل کی اور آرگنزیشنز ہیں وہ کو زیادہ اور اس پر مشکلہ دے جارہا ہے ان مشکلہ کے بھوٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ یہ دونوں سوالوں کی رہوزیں ہیں جی پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے کمپلائنس کے تریشورڈز زیادہ مختلف وہ پاکستان کی رسک پروفائل کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا ملک دہشت گردی کی جو جنگ ہے وار اگنس ٹیرر اس میں صرف احرست پر رائے ہیں ہم افغانستان کے ساتھ ہمارا بورڈر جلتا ہے تو ہماری جیوگریفی کی وجہ سے اور وار اگنس ٹیرر میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ستر ہزار کے قریب ہماری جانے بھی ضائع ہوئیں دہشت گردی کی نظر ہوئیں اس وجہ سے پاکستان کا جتنا جس ملک کا رسک پروفائل ہو اس کا کمپلائنس کا تھریشولڈ اور اس سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رکھی جاتی ہیں مثلا ہم سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ شاید چھوٹا اگر ملک ہے آئس لینڈ ہے یا کوئی دوسرا ملک ہے تو شاید اس کا کم تھریشولڈ ہوئے گا کیونکہ اور دوسری بات آپ نے کی کپیسٹی کی دیکھیں تمام ممالک کو یہ کپیسٹیز فیس ہوتی ہیں کیونکہ جیسے جیسے آپ پروگرس اس کے اندر کریں گے اور آپ اپنے سسٹمز ان پلیس کرتے جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں تو آپ کے انہیرنٹ رسک پروفائل جو ہے وہ میٹی گیٹ ہوتا رہتا ہے جب آپ کا انہیرنٹ رسک پروفائل میٹی گیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپلائنس تھریشولڈ جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتا جاتا ہے اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے جب چھوڑ نظامی دنیا سر میرے سوال یہ ہے کہ ایفٹی یوڈوٹ آپ کی آپ تعلیم کر رہے ہیں لیکن کیا مشکول ٹرانزیکشنز کے اندر ایک کا کرداز بہتر رہا ہے اور آپ کا سمجھتے لیے کہ ایف بی آر ڈیٹا مال رہا ہے بینک سے جو مشکول ٹرانزیکشنز پر ڈیٹا فرم چاہتے ہیں دیکھیں جو ایف ایم یو کی سسپیشس ٹرانزیکشن ریپورٹ کی کونٹیٹی ہے اس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا ہے پچھلے دس مہینے میں اور پچھلے پانچ چی مہینے میں کافی زیادہ اس کے اندر ایک پرسنٹیج ہمیں نظر آیا ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کونسی ہمارے چیز ہیں جس میں ہمیں انویسٹیگیشنز اور پروسیکیشنز کو سرنٹھن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ٹرانس نیشنل رسک کی پروپرلی اس کو کوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے ڈاکیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں منی جو ہمارے کیش کوریئرز ہیں کیش سمگلنگ جیسے آپ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو اس کے اوپر کسٹمز کو اس کے اوپر تمام دوسرے محکموں کے ساتھ مل کے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ وہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہمیں اب ہم ابھی مزید کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیش کوریئرز جو ہے اور یہ جو یہاں سے جاتے ہیں یہ بڑا پرانا مسئلہ پاکستان کا تیس چالیس سال پرانا یہ ایک فنومنہ چلا آ رہا ہے لیکن اس کو اب ہم جلدی ختم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر آلریڈی بھی پیشرفت ہوئی ہے یہ پارشلی کمپلیٹ ہے ہمارا یہ والا جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم لاجلی کمپلیٹ کی طرف لے کے آئیں گے اس پر ہم نے کتنا کام کر لیا اور ہم نے اس حوالے سے کوئی بھرشاہ تو نہیں ہے دیکھیں جو ٹائم ہے ڈھائی سال ایوریج لگتے ہیں جو ڈیٹا ہے موجود ہے جتنے مالک پچھلے پانچ سات سال میں آئے ہیں گریے سے اور گریے سے نکلے ہیں ان کو تقریباً اتنا عرصہ لگا ہے پاکستان کو کتنا عرصہ لگے گا میں اس چیز پر کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایکشن پلان ہے یہ ہم جون دو ہزار بیس جو ہے ایک انڈیکیٹیو ڈیٹ ہے آگے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن انڈیکیٹیو ڈیٹ ہے ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اس تک ہم یہ مکمل کریں گے آئی سی آر جی کا ایکشن پلان لیکن جو ہم میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہم دو مانیٹرنگ پروسسس سے گزر رہی ہیں پاکستان وہ دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہے جو دو مانیٹرنگ پروسسس سے گزر رہا ہے فیٹ ایف کے اب جب ہمارا یہ ایکشن پلان ختم ہو جاتا ہے ابھی ہمارا اوبزرویشن پیریٹ پڑا ہوئے گا دوسرے ایکشن پلان میں اور اگر اوبزرویشن پیریٹ میں ہمیاری کوئی سٹیٹیجک ڈیفیشنسیز آتی ہیں تو ہمیں دوسرے ایویویشن کا بھی ایکشن پلان دیا جا سکتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک انٹرویننگ پیریٹ ہے اگر تو ہمیں دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سٹیٹیجک ڈیفیشنسی نہیں رہی تو ہم پھر اسی ٹائم پہ باہر آ جائیں گے جب آپ کی پلانری کلیئر کرتی ہے تو اس کے بعد ایک آن سائٹ وزٹ ہوتا ہے اگلے بہینے وہ آن سائٹ وزٹ میں فیٹ ایف کی ٹیم آتی ہے وہ آ کے دیکھتی ہے اور پھر اس کو ویریفائی کر کے آپ کو گریئے میں کر دیتی ہے لیکن اگر ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے ایمی آر کا یعنی ایپی جی کی ہمیں ایکشن پلان دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر مزید ایک سے تین سال کا وقت دیا جائے گا اس کو مکمل کرنے میں اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ ہم گریئے میں رہیں ہو سکتا ہے کہ نہ گریئے میں رہیں لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ جو ایمی آر کا ایکشن پلان ہے ایپی جی کا وہ شاید اتنا چیلنجنگ نہیں ہے جتنا ہمارا آئی سی آر جی کا ہے کیونکہ جو زیادہ مشکل آئیٹم سے وہ آئی سی آر جی میں ڈالے گئے ہیں اور ایمی آر کے اوپر ایپی جی کے آلریڈی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا اور اس کی کمپلائنس کرنا جو ہے وہ قدرے ہمارے لئے آسان ہے دوسرا آپ کا سوال تھا ایپی جی ریپورٹ کے حوالے سے کہ اس کے اندر دیفیشنسیز جو ہیں وہ شامل کی گئیں تو ان دیفیشنسیز کو پچھلے ایک سال میں ہم نے اڈریس کیا ہے کیونکہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو ایپی جی کی ریپورٹ آئی ہے وہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک کا ڈیٹا کور کر رہی ہے وہ کرنٹ نہیں ہے ہم ابھی اکتوبر دو ہزار انیس میں بیٹھے ہیں تو جو پچھلا ایک سال میں کام ہوا ہے جس کا پروگرس اکنالج ہوئی ہے آئی سی آر جی کی ریپورٹ میں وہ ابھی ایپی جی کی ریپورٹ میں پروگرس ریفلیکٹ نہیں کر رہی دونوں ریپورٹوں کا ٹائم لائن مختلف چل رہا ہے ایک ریپورٹ دوسری ریپورٹ سے ایک سال پیچھے چل رہی ہے ایک سال پیچھے چل ریپورٹ بنائی تھی وہ آپ نے پیش کی ہے چندرک سیکھت ہو گئی ہے اور اس کے ایک سال پیچھے چل رہی ہے ایک سال پیچھے چل رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے کیسٹوریوز باز کی ہے آپ ایک سال پیچھے چل رہا ہے وہ آپ کو آ رہا ہے کہ سکولوں کے ساتھ جو پڑنیشن ہے اس میں پہلات دو ہسی شیخ صاحب نے میٹی کیسے اس میں بھی یہ اچھو آئے ساتھ کہ ایک سال پیچھے چل رہا ہے ان کو بھی یہ پرابلم آتی ہے کہ جب انہوں نے آئی جی لیول سے یا کس ایک سیدھے بلیٹنے میں ریکشن بھی یا وہ میٹا لینا آتا ہے تو ان کو اس ٹائم پر ریپورٹ نہیں ملتی کہ یہ وہ اس طریقے سے کمپلائنس نہیں کرتا ہے اور اسی کو لے کے تکڑے اور کمپلائنس کے لیے ہمیں مل رہی ہے ظاہر ہے بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے اسی لیے ہم فیٹ ایف سیکریٹیریٹ بنا رہے ہیں جہاں پہ سپیشلی پوسٹڈ ہوں گے آفیسز جو اس انٹر ایجنسی کوارڈینیشن کو افیکٹیو بنائیں گے اور ہم وہاں سے آفیسز جو ہیں ایک کروس سیکشن لیں گے ان گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے ان کو یہاں پوسٹ کرائیں گے جو جن کا تجربہ بھی ہوئے گا فیٹ ایف کے ایشیوز کے ساتھ اور وہ ڈیڈیکیٹڈ کام یہی کریں گے دوسرا ہر گورنمنٹ دپارٹمنٹ کے اندر پسلے چار پانچ مہینے میں جس کا فیٹ ایف سے تعلق ہے ایک فیٹ ایف ڈیڈیکیٹڈ سیل بنا دیا گیا ہے ایف بی آر میں بھی بنا دیا گیا ہے ایف آئی اے میں بھی بنا دیا گیا ہے سٹیٹ بینک میں بھی بنا دیا گیا ہے ہر جگہ بنا دیا گیا ہے اور باقی ریگولیٹرز میں بھی بنا دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہم جتنی ڈیفیشنسیز ہیں کوارڈینیشن کی ان کو ہم بریج کریں اور یہ تیزی سے کام جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے آپ کونسی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں وہ یون نہیں میری بات سے یون سے اس کا نہیں ہے وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ریسک اسیسمنٹ پروفائل ہے جس کو فیلحال ایکسپٹ کیا گیا ہے بلکل کیا گیا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریسک اسیسمنٹ آپ کا ایک لیونگ ڈاکیمنٹ ہے یہ ایک ڈائنیمک ڈاکیمنٹ ہے یہ سٹیٹک ڈاکیمنٹ نہیں ہے جیسے جیسے کسی ملک کی ریسک پروفائل چینج ہوتی ہے آپ میٹیگیٹ کر رہے ہیں ریسک جیسے جیسے آپ سسٹمز کو ڈال رہے ہیں اندر اور ان پلیس کر رہے ہیں تو آپ ریسک کو میٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں اس اس طرح آپ کی ریسک پروفائل ساتھ کے ساتھ ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو ایٹ سے ییس ییس شکریہ ساتھ اندر سے رہی رہنا کام جیسے حماد صاحب ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ریسک پروفائل چینج کی جانب سے اور ایپی جی کی جانب سے جو پاکستان ایکشن پلین دیا گیا ہے وہ انتہائی کیا ہے سر ایک تو یہ بتا دی کہ یہ جو دیگر ممالک کو بھی اپ ڈیٹی اپ کی جانب سے گریو جسریاں کیا گیا ہے کیا ان کی نسبت بھی پاکستان کا جو پلین ہے سب سے دیا رہا تھا اور اس کے پیچھے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے مہنگات ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پھر دیر پہلے کہا بھی ایک ایک مختلف گروپوں کی طرح سے یہ لائے کرانے کی یاگرین جس کو جو پاکستان کو رکھنے کی وہ سپارش کی گئے دوسرا پرچہ ہے سر کچھ ہی دنوں کے بعد جو مولانا صاحب کی طرف سے احتجاج سوال ہے دھرنا کریں گے احتجاج کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اس وقت اپنی مولکی موجودہ معاشی صورت کے آلے کرنے یا احتجاج کی محمد پرست کی ہے کس کا لزانہ کی بنیاد کا کتنا پرستان ہو سکتا ہے کسے سوال ہیں کسے رکھیں میں صرف فیٹف پہ آج یہ کیونکہ پریس کورنمنٹس فیٹف پہ ہیں میں فیٹف تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مختلف کنٹریز کی مختلف رسک پروفائل ہوتی ہے جو کنٹریز جن کی رسک پروفائل باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے ان کا کمپلائنس کا تھریش ہولڈ زیادہ ہوتا ہے ان کے دیکھیں ایک یارہ امیڈیٹ آؤٹکمز ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہیں موالک کے لیے جس میں وہ ریٹ کرتے ہیں ان یارہ کے انڈر جو سب سیکشنز اور ریکمینڈیشنز بنائی جاتے ہیں وہ کسٹمائز بنائی جاتے ہیں ہر ملکی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اگر کسی ملک میں گراؤنڈ ریالٹی زیادہ چیلنجنگ ہے جیسے شاید پاکستان میں ہے کیونکہ ہمارا ایک بورڈر ہے ایک ایسے ایریا میں جہاں پہ جو دہشت گردی سے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے ہماری ایک وار اگینس ٹیرر میں ہمارا ایک حصہ رہا ہے گزرا ہے جسے ہم ایکسپوز ہوئے ٹیررزم کی تھرٹ کے اوپر سے اس لیے ہمارا وہ جو کسٹمائز کیا گیا ہے اس کو زیادہ چیلنجنگ اور ایمبیشیس کیا گیا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں بڑی تیزی سے اب پیشرف نظر آ رہی ہے میں فیٹف تک محدود رکھوں گا میں نے بتایا نا میں نے باپ کو بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلا جس طرح ہمیں یہ جو پچھلے نو ماہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پانچ نہ بائیس نامکمل آئٹم سے ہم پانچ پہ آگئے ٹھیک ہے نا جی اب کچھ اس میں پارشلی کمپلیٹ پڑی ہیں سترہ کے قریب ہم نے ان سترہ کو کمپلیشن پہ لے کے جانا ہے اکثریت کو ہم کوشش کریں گے کوئی دس سے پندرہ یا اس سے زیادہ کے درمیان ایڈیشنل کمپلیٹ پانچ پہلے سے کمپلیٹ ہیں کہ ہم فروری میں کریں اس تفصیل میں ہمیں کافی زیادہ جانا پڑے گا ایک تو یہ کہ جس طرح انڈیا ایڈیا کو پاکستان میں اقلاف یوز کرتا ہے انڈیا پاکستان میں ٹائپر فائننسنگ بھی کرتا رہا ہے پاکستان انڈیا کے اقلاف کے ہمیں پروسکیڈ کرتا ہے ان فورمز پر دوسر نہیں ہے کہ جو موجبہ سیاسی صورتحال میں جیو آئی کی زیری تنظیم کی کچھ تصابیر آئی ہیں تو یہ کہاں جا رہا ہے کہ اسے بھی پاکستان کو فائٹف مشکلات سے آسان اور پیمہ پڑ سکتا ہے اس پر آپ کے کامٹ دیکھیں جو فائٹف کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کانفیڈنشل ہوتی ہیں اور میں اتنا ضرور کہوں گا جو کہ آپ کے بھی اسے لنکٹ ہے کہ یہ جس نویت کا دھرنا کیا گیا اس کی جو امیجز باہر آئیں اس کے دو بنیادی طور پر مقاصد تھے ایک یہ تھا کہ کشمیر ایشو کو پاکستانی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بیک برنر پر ڈالا جائے یعنی کہ پاکستانی میڈیا میں بھی دھرنا کا آگے فور فرنٹ پر آ جائے اور انٹرنیشنل میڈیا جو کہ انڈیا کے خلاف اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ریپورٹ کر رہا تھا بینل اقوامی جریدے روزانہ ریپورٹ کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے دھرنے کو ریپورٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ویسٹن میڈیا ان کو تو یہ آپ ملیشیا کی یا اس طرح کی تصویریں دکھائیں تو وہ کیپچر کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے جو ہم پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے تو سیاسی ازائیم ہیں ان کی کوئی نہ ڈیمانڈ ہے نہ کوئی چیز ہے اور ظاہر ہے ایسی فورمز جو ہیں اس کا کوئی پاکستان کا اچھا امیج نہیں جاتا لیکن بہرحال ہم نے بائی لیٹرل میٹنگز کی ہیں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا ہے ہم نے انڈیا کے حوالے سے بھی آپ کے سوال کا جواب انڈیا کے حوالے سے بھی ان کو سنسٹائز کر دیا ہے اور اپنا ایک ہم نے افیکٹیو رول ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے تھوڑا سا اپنا جو ہے نا فیٹیف کے اندر ہاتھ اوور پلے کیا ہے اور تھوڑا اپنے رول کو جس طرح کشمیر میں انڈیا نے اپنے آپ کو ایک سنسٹر اوبجیکٹیو تو اس طرح ان کو ایک ذمہ دار اس کی بنسبت ان کو ایک ذمہ دار جو بینل اقوامی ٹیکنیکل فورمز ہوتے ہیں اس پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام ممالک ایک ذمہ دار رویہ اپنائیں گے اور اس کو ٹیکنیکلی رکھیں گے سیاسی نہیں بنائیں گے انشاءاللہ ہم مزید لیجسلیشن لے کے آئیں گے انداروں کو اٹانومس بنانے کے لیے اس پہ آلیڈی کام ہو رہا ہے دوسرا جو آپ نے بات کی فیٹف سیکرٹیریٹ کی یہ سٹینڈالون ہوئے گا ایک علیہدہ کسی ڈیویجن کے انڈر نہیں ہوئے گا وزیر کے انڈر ہوئے گا اور فیلحال یہ میرے انڈر ہوئے گا حباد عزیز صاحب جو آپ نے بتایا آئی سی آرٹی کی جو پورٹی سیون ان کے باند سے کارکٹس آپ کو گئے گئے ان کے لیے صاحب نے کہا کہ کوٹیو جو ہے سترہ سترہ کمپلیٹ ہے سترہ پانچ کمپلیٹ ہے اور سترہ پارشلی کمپلیٹ ہے یہ یہ پہ ہے سترہ پانچ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ایکشن لیا جائے گا کیونکہ ایکشن کیا ہو سکتا ہے تو دوسرا مدی ان دفتنسی ساتھ اس میں ذکر کے گئے گا اس میں انہوں نے ترہیز کی بات کی ہے یہ کیا وہ ترہیز کی ترہیز کی گئے گئے اور تنظیموں کی بھی گئے گئے جو آلریڈی یو این ڈیزگنیٹیڈ انٹیٹیز ہیں جو یو این کی ویب سیٹ پہ بھی شاید پبلشد ہیں یہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ہم نے ہمیشہ پروسیڈ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی انویسٹیگیشنز اور پروسیکیوشنز کو ہم آنے والے دنوں میں مزید بہتر بنائیں گے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا نہیں دیکھیں جو فیٹیف کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ کنٹریز کو انسینٹیوائز کرتا ہے اور پریشرائز کرتا ہے کہ وہ اپنا ایکشن پلین کمپلیٹ کریں جس سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو فیٹیف کی اس پر موجود ہے اس میں پہلے تین مرتبہ پاکستان کو انکریج کیا گیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے سگنیفیکنٹ پروگرس کی ہے پچھلے آٹھ دس ماہ کے اندر اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بھئی آپ مزید پروگرس کر رہے ہیں ورنہ یہ آپ کے لئے خطر نہ گئے تو یہ تو ہم یقین کرتے ہیں اس چیز میں خود کہ یہ فیٹیف ایکشن پلین ایسا ہے جو پاکستان کے فائدے میں ہے اور اس کو جتنی جلدی ہم مکمل کریں یہ ہمارے فائدے میں اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہمارے فائدے میں نے آپ کی جو پیمبرہ میں ریپورٹ پیس کی جس کے اوپر یہ پیرس میں ہوا وہ پوری پڑی ہے کارس میں کے لئے سٹیک بہت سارے ہیں لیکن جو ٹیرنیس کھناکسنگ کے لئے کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اندر پر ٹائٹر پیس پیش کیا وہ ہے ٹیرنیس کھناکسنگ کا کیا آپ سو رہتے ہیں کہ جس کے ٹیس سو پچاسنگ پر کا مسئلہ ہے اور یہ بتا کر ہم گریلے سے پیدا آ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کینبرہ کی ریپورٹ تھی اس کا پیرس کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس سے نہیں کوئی تعلق تھا وہ ایمی آر کی اے پی جی کی ریپورٹ تھی جو پیرس کی بھی پلینری ہوئی ہے وہ آئی سی آر جی کی ریپورٹ کے اوپر ہوئی ہے جس ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپ ٹو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ تک کی ریپورٹ ہے اس کے اندر پچھلے ایک سال اس سے پچھلے ایک سال کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر نہیں ہے اس کے باوجود حالانکہ پچھلے ایک سال کا اس کے اندر ابھی اپ ڈیٹ وہ نہیں ہوئی جو ڈیویلیپنٹس ہوئی ہیں جس میں زیادہ ڈیویلیپنٹس ہوئی ہیں اس میں دس کمپلیٹ آئیٹمز ہیں چھبیس پارشلی ستائیس کمپلیٹ آئیٹمز ہیں اور باقی نامکمل ہیں اب جب ایک سال کا وہ اپ ڈیٹ ہوئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کمپلیٹ آئیٹمز جو ہیں وہ بڑی ڈرمیٹکلی بڑھیں گی جب اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا جو پچھلے ایک سال کی پیش رفت ہے مہارت کے آبانے کے آپ نے جو اترازات کیے ہیں مائک ان کے پاس ہے مائک جی بولیں جتنی جتنی پروسیڈنگز ہیں فیٹ ایف کی جتنی پروسیڈنگز ہیں وہ ہائیلی کونفیڈنشل ہیں وہ ہائیلی کونفیڈنشل ہیں دیکھیں میں فیٹ ایف کا ایک سربراہی کرنا ہوں پاکستان کے کیس کی میں ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کریں اگر فیٹ ایف کی کونفیڈنشلیٹی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بریچ نہیں ہونی چاہیے جو فیٹ ایف کے اندر ہوا اس میٹنگ کے اندر ہوا وہ کونفیڈنشل ہے لیکن آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ریپورٹ ہوتی ہے ان کی وہ پبلش ہوتی ہے اس کے اندر تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں اسی ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پوسٹ جو ہے اس کو ریگولرائز اس کو فارملائز کریں ہم اس کی ریگولیشن کریں منی لانڈرنگ اور ٹیررزم اس کے کوئی انسٹرومنٹ استعمال نہ ہو سکے سی ڈی این ایس کے لیے ہم کریں جیمز اور جولری سیکٹر جو ہے اس کی ریگولیشن کی ضرورت ہے اکاؤنٹس کی ریگولیشن کی ضرورت ہے جس طرح بھی میرے سے پہلے ایک بھائی نے بتایا کہ کچھ ہمارے جو ادارے جو ہماری لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کو دیکھتے ہیں چاہے وہ وفاق میں ہوئیں یا جہاں پہ بھی ہوئیں ان کی اٹانومی اور ان کو مزید طاقت دینے کی ضرورت ہے یہ اس حوالے سے لیجسلیشنز میں آپ بتائیں کہ شکر ہے کہ آپ نے اس چیز کو سیریس لینا شروع کر دیا تھا اور یہ آپ کو تیس پہ بھی پارٹیس سے جنرلن اگر آپ کو سیریس لینا شروع کر تو کیا آپ ملوک پہلے گیا چاہیئے تھا جو پورٹی ریکمینیشن ہے پاکستان کے طور یہ انڈیا سپیسپک وہ چیزیں کرتے ہیں تو لوگوں کو مسلید کرتے ہیں میرے چاہیئے پرس تھی جو مجھے پتا ہے کہ آپ بتا دے آپ بتا دے کہ آپ انہوں کو بلک لسلی تک نے جانے والے کون سی کنٹریز ہیں جو کر رہے ہیں کہ انڈیا اس نے لیکن کہ وہ بیمیسٹک پورٹیس سے انڈیا کر رہے ہیں what are those کنٹریز جو میں صرف ایک بات بات گیاں بے کنا چاہوں گا سی کنٹریز آپ کی اس کے آرز بن رہے ہیں وہ سوٹ سرکا آپ کی FDR کا جو ایک ونگ ہے وہ کلنا تو اس کی بھی پاورز کنٹریز اور اے زیدہ کنٹریز کنٹریز جو آپ جائیں گے جو آپ جائیں گے اور وہ ڈیٹا جائیں گے اس کے آپ بتائیں کہ جو 6 proper recommendations ہیں and you know what are those recommendations it's not about 40 recommendations it's about six recommendations جس آپ کو گرید کر رہے ہیں and one of the demand from them is the proscribed organization and on that issue do more تو اس پہ آپ کو کرنے جائیں جائیں اس issue کے باقی تو consumption جو آپ نے STS کے بات کی وہ FMU کے چیف اس پہ جواب دیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کنٹریز کا اپنے ذکر کی دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کنفیڈنشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جن کنٹریز کا ذکر میڈیا میں آتا رہا ہے ان سے ہٹ کے کہ زیادہ کنٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کی سپورٹ کی کیونکہ ہم نے واقعی اون میرٹ پروگرس شو کی ویسٹن یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے پاکستان کے آواز بلند کی ویسٹن کنٹریز ہیں جس کے اندر آواز اس مرتبہ آئی تو بہت زیادہ سپیکیولیشن کی گئی میڈیا میں اور زیادہ تر اس میں سے غلط تھی میں کسی 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 بھی کسی بھی ملک کو اٹریبیوٹ کرنا اس سٹیج کے اوپر میرے لئے ایک ذمہ دار رویہ نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ کونفیڈنشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس مرتبہ بھی اس کو بار بار کیونکہ اٹف کے فورم کے بھی جو پروسکرائب اورگنیزیشنز ہیں جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ان کے اوپر کیا جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ انویسٹیگیشنز اور پروسیکیوشنز کو ہم مزید سٹرنسن کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں انٹر ایجنسی کوارڈنیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جو ریپورٹ آئی ہے ہمیں اس کے اندر کافی زیادہ انہوں نے اس کی تعریف کی کہ واقعی خاطر خواہ پروگرس ہوئی سٹی آرز کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا منصور صدیقیقی صاحب اس کے بیسے ہم انٹیلیجنس انیلیس جنریٹ کرتے ہیں اور لاؤ انفرسمن ایجنسی کا شیئر کرتے ہیں یہاں میں جیسے منصور صاحب نے کہا کہ انٹری ایجنسی کوڈنیشن میکنیزم تالی سے افیکٹیو بن گیا ہے اس افیکٹیو میں جی جی جب میں فیٹر ایکشن پلائن کا ایک ایمپورٹن کوڈنیشن میکنیزم کو بہتر بنانا جی منصور صاحب نے بھی ایکسپلین کیا سبس پلائن ریپورٹ جب بینک شیئر کرتے ہیں تو اس کے بیسے پہ ہم ایک انیلیس جنریٹ کرتے ہیں اور وہ انیلیس ہم لاؤ انفرسمن ایجنسی کا شیئر کرتے ہیں جس کے بیسے انفرسمن کی چھوڑ دیں آپ اپنے سٹی آرز کا کمپلائنس بتا دیں کہ آپ نے جتنی سسپیشن کمپلائنس 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 سسپیشن کمپلائنس جو آپ نے جنریٹ کیے ہیں جی what is کمپلائنس انفرس سٹی آرز جی اس کی کمپلائنس یہ ہے اگر آپ سر انتیلیس ریپورٹس کی بات کر رہے تو مور دن سکسٹی پرسن دو سٹی آرز has been translated into انتیلیجنس ریپورٹس and shared with law enforcement agencies اور اس کے بیسز پہ جیسے مسجل صاحب نے کہا جو سات سو 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 اوو ٹیررس فنننس کیس جس انتیلیجنس ہو رہی ہیں وہ سارے پرمیریلی ان سسپیشنس انتیلیجنس ریپورٹس کی بیس پہ ہی ہو رہی ہیں تو یہ پورا کلیکٹیو میکانیزم ہے آپ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے اگر بینکس ہمیں انتیلیجنس ریپورٹس سسپیشن ریپورٹس جنریٹ کرتے ہیں تو اس کی انیلیسز ہم کرتے ہیں اور اس کے کی انیلیسٹیگیشن پاس ٹریکٹ چل رہی ہیں نون انیلیجنس کے بیس پہ اور آہستہ آہستہ وہ کنوکشن میں ٹرانسلیٹ ہونے شروع ہو چکی ہیں اور یہی وہ ریزلٹس ہیں اور وہ پروگرس ہے جو کنوکشن بھی ہو رہی ہیں دیکھیں اس دیفکل کہ آپ اگر آپ اور میکرو بات دیکھیں میری بات سنے جو اگزیکٹیف کا کام ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا انویسٹیگی انٹیلیجنس گیادر کرنا سسپیش ٹرانزیکشن ریپورٹ کو ایک ایفیکٹیف کیس کے اندر بنا کے فارورڈ کرنا ہے اور ساتھ سو سیزائی ٹیرر فائنینس کیس اگر پچھلے آٹھ دس اس کے اوپر ہم کوئی اثر انداز نہیں کر سکتے ورنہ آپ ہی کہیں کہ آپ آزاد جوڈیشری کے اوپر کر رہے ہیں یہ تو آگے جوڈیشری کا کام ہے ان کیس کو فریم کرنا چلان بنانا انٹیلیجنس ریپورٹ گیادر کرنا اپنی انویسٹیگیشن کو اور اپنی پروسیکیوشن کو مضبوط کرنا اور یہی بائی فیٹیف کی ریکوئرمنٹ بھی اگزیکیٹیو سے یہی ہے یہاں سوال جائے باقی سوال میرا آپ سے سوال یہ ہے آپ بڑا کام کیا دیکھیں ایسی سیٹی کے واضح سے سیریس ریزر بیشن ہی بہت جس جن نہیں نہیں مانی لانگ اور تیرر فائننس کے واضح سے کیا رسک کیا ہے اس سی ریزن کیا ریزن کیا ریزن ریپیٹ ہو رہے ہیں دیکھیں یہ اس کا میں ذکر کیا کہ ای پی جی کی ریپورٹ اکتوبر دوزار اٹھانہ تک ہے اس کے بعد آپ کی ٹیرر فائننس اور منی لانڈرنگ کی رسک اسیسمنٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس اپڈیٹ ریپورٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے جب اپی جی کی اگلی ریپورٹ آئے گی تو اس کے اندر پچھلے سال کا جو بارہ مہینے کا جو بھی کورڈ نہیں ہے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ ہماری ریٹنگز بھی انشاءاللہ انکریز نظر آئیں گے بہت شکریہ جی تینک ی